ناظرین حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نمونہِ کبال ہیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا اور قرض میں بھی ابھی دو تین دن باقی تھے واپس کرنے کے لیے جو وعدہ تھا وہ یہودی آیا تین دن پہلے اور اس نے آکے ایک کپڑا پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو اس نے سختی سے کھینچا اور کہا کہ آپ مسلمانوں کا یہ وطیرہ ہے کہ آپ کرز لے لیتی اور پھر آپ وقت پہ واپس نہیں کرتے آپ میرا کرز واپس کریں صحابہ اکرام کا جو تعلق جو نسبتِ عشقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح وہ پروانے تھے بہت غصہ آیا اور ان میں پھر جلالِ فاروقی بھی موجود تھا سیدنا فاروقعظم وہاں پہ موجود تھے تو صحابہ آگے بڑھے کہ اس یہودی کو دبوچ لیں اور اس نے کیسے یہ کوشش کی یا اس طرح کی گستاخی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا آپ نے کہا نہیں تمہیں اس سے حسن سلوک کرنا چاہیے تھا اور مجھے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کا میں کرز واپس کر دوں لیکن رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس یہودی کو کہا کہ ابھی تو کرز میں تمہارے دو تین دن باقی ہیں اور تم میرے پاس کرز لینے آگئے ہو اپنے کرز کی واپسی چاہتے ہو تو آپ نے انتظام فرمایا اور اس کا کرز جو تھا اس کی رقم واپس کر دی یہودی کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضور مجھے کرز واپسی معلوم تھی مجھے تاریخ کا بھی معلوم تھا میں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ایسی ہوں گے کہ ان میں آخری درجہ کا تحمل اور بردباری ہوگی اور کوئی ان سے اگر سختی سے بھی پیش آئے گا کوئی گستاخیف سے بھی پیش آئے گا تو وہ اس سے اپنی رحمت کا ثبور دیں گے اور رحمت اللہ عالمین کا ثبوت دیں گے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میں کتنہ تحمل اور بردباری ہے اور یہ کہہ کر اس نے معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا تو تحمل اور بردباری سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہاڑوں سے بھی بلند ترتی وہ تو زمین سلے کا عرش تک ایسا تحمل تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہم نشینی کے آب و گل سے ایک ٹیم تیار کی تھی ان میں بھی ہمیں ایسا تحمل اور بردباری ملتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے آج ہمارے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے اور کتنی دنیا کو ضرورت ہے تحمل اور بردباری کی اور اس سے کتنے مسائل لوگوں کے درمیان مملکتوں کے درمیان انسانوں کے درمیان روز مردہ کی زندگی میں کتنے مسائل اس عدم برداشت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں